اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد جہانگیر میرے یوٹیوب چینل دلائٹ کمپیوٹر پر آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین میں آپ حضرات کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں آج میں آپ کو کمپیوٹر کے انپیر سوپٹیر کے بہت ہی اسپیشل اپسن اسٹائل سیٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اسٹائل سیٹ کیسے تیار کرتے ہیں جو کہ بک تیار کرنے کے لئے بہت ہی ایمپوٹنٹ ہے کیونکہ اسٹائل سیٹ کے مدد سے آپ پوری کتاب میں ہیڈنگ، زیری ہیڈنگ، میٹر، آشیا، پانڈ کا سائز اور لائن ہائٹ وغیرہ کی سیٹنگ کو پروفیشنل طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں تو آئیے دوستو چلتے ہیں کمپیوٹر اسکرین کی طرف پہلے آپ کو ان پیج اوپن کرنا ہے ان پیج اوپن کرنے کے لئے یا تو ان پیج پہ کلک کرتے ہیں یا پھر ماؤس کے دریئے اس پر لیفٹ کلک کر کے انٹر کر دیں کوئی بھی فائل کھولنے کے بعد چاہے آپ ڈوکومنٹس بنا رہے ہو یا کتابیں بنا رہے ہو کچھ بھی بنا رہے ہو تو اس میں سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ ہیڈنگ کو سیٹ کرنا ہیڈنگ کو پہلے سب سے پہلے سیٹ کرتے ہیں میٹر کو سیٹ کرتے ہیں کہ کیا سائز لینا ہے کیا سائز ہوگا لائن کا کیا ہائٹ رہے گا تو ان سب چیزوں کو کرنے کے بعد ان سب چیزوں کو سیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں سے کی بورڈ سے شورٹ کی کنٹرول ٹی یا پھر فورمیٹ مینو سے سٹائل سیٹ پہ کلک کر لیں گے اس کے بعد سب سے پہلے ہم نیو پہ کلک کریں گے نیو پہ کلک کرنے کے بعد اب جس چیز سے مطالق آپ پہلے بنانا چاہتے ہیں سٹائل سیٹ جیسے مثلا ہیڈنگ سب سے پہلے رکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ ہیڈنگ کا نام لکھ دیتے ہیں یہ ہیڈنگ کا ہم نے نام لکھ دیا اس کے بعد یہاں پہ اس کا شورٹ کی دے دیں گے ہیڈنگ کے لیے کوئی بھی شورٹ کی دے سکتے ہیں تو ہم اس کو یاد رکھنے کے لیے ایچ دے دیتے ہیں ہیڈنگ اس کے بعد آپ کو آنا ہے چیریکٹر میں یہاں پہ بکیا کچھ نہیں کرنا ہے اس کے بعد یہاں آنا ہے فاؤنڈ کے سائز میں فاؤنڈ کا سائز عام طور پر کتابوں میں جو چلتا ہے وہ چوبیس پوائنڈ کا چلتا ہے تو ہم نے یہاں پہ چوبیس پوائنڈ سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد اگر ہیڈنگ کو آپ عربی رسم الخط وغیرہ میں رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے عربی رسم الخط جو کہ سب سے زیادے یوزفل ہے وہ ہے ٹریڈ عربک بول جو آپ یہاں سے یہ لے سکتے ہیں یہ اب اردو میں ہے تو یہاں پہ نوری نستالیک پہلے سے سیلیکٹ رہتا ہے اس کے بعد آگے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے اگر فاؤنڈ کا کلر وغیرہ چینج کرنا چاہتے ہیں کوئی دوسرا کلر رکھنا چاہتے ہیں بلیک کے علاوہ کیونکہ عام طور پر کتاب میں تو بلیک ہی چلتا ہے اگر بلیک کے علاوہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے جونسا کلر انتخاب کرنا چاہے ہیں آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں گے پھر پیرا گراپ میں آئیں گے اب ہیڈنگ کیونکہ بیچ میں ہوتا ہے تو یہاں سے اس کو سینٹر لے لیں گے الائجمنٹ میں جا کے سینٹر پہ کلک کر دیئے اس کے بعد ان میں نہ بینگنگ میں کچھ کرنا ہے نہ اینڈنگ میں کچھ کرنا ہے نہ فرس لائن میں کچھ کرنا ہے یہاں پہ ہمیں لائن ہائٹ پہ نمبر ڈالنا ہے جیسے مثلاً وہاں پہ چوبیس دیا تو اب اس کا کیائی حصہ بڑھا کر مطلب بارت چوبیس بارتی یا چھتیس اس کے بعد ہم اوکے کر دیں گے پھر اوکے کر دیں گے اب اگر میٹر کے لئے بنانا ہے آپ کو پھر نیو پہ کلک کریں گے پھر یہاں سے ہم میٹر کا نام لکھ دیتے ہیں میٹر اس کے بعد پھر ہم اوکے کر کے اندر آئیں گے یہاں پہ شوٹ کی دے دیتے ہیں جیسے مثلاً ایم دے دیا ہم نے کوئی بھی کی دے سکتے ہیں ایم دے دیا اس کے بعد چاریکٹر میں آئیں گے چاریکٹر پہ آنے کے بعد جہاں پہ آپ فون کا سائز عام طور پر جو چلتا ہے وہ سولہ کا سائز چلتا ہے آپ زیادے بھی رکھ سکتے ہیں وہی چیز جو کلر وغیرہ بدلنی ہے رسمان خط بدلنا ہے تو اوکے کر دیں گے پھر پیراگراف میں جائیں گے ایک تھی ذہن میں رکھئے گا کوئی بھی میٹر لکھ رہا ہو یا ڈوکومنٹس یا کتابیں وغیرہ تیار کر رہے ہوں تو سب کے لئے جب میں جو میٹر لکھے جاتے ہیں پیراگراف جو ہوتا ہے وہ جسٹی فائی میں رہتا ہے تو ہم اس کو جسٹی فائی میں رکھیں گے اور لکھائی کا اصول بھی یہی ہے کہ فرسٹ لائن تھوڑے سے آگے سے شروع ہو تو ہم بیگننگ میں اینڈنگ میں کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں کرنا ہے یا فرسٹ لائن میں زیرو پوائنٹ ثری فور یا فائی بھی ڈال سکتے ہیں تو ہم نے زیرو پوائنٹ ثری ڈال دیا اب اس کے بعد لائن ہائٹ وہاں پہ ہم نے سو لائن کا فونٹ سائی ڈالا ہے تو اب یہاں پہ اس کا تیائی حصہ مطلب آٹھ پوائنٹ اور بڑھا دیں گے تو یہاں پہ ہو جاتا ہے چوبیس اس کے بعد پوکے کر دیں گے پھر پوکے کر دیں گے یہ ہمارا میٹر کا بھی تیار ہو گیا ہیڈنگ اور میٹر اب اسی طریقے سے ہمیں زیلی ہیڈنگ چاہیے تو ہم یہاں پہ زیلی ہیڈنگ کا نام لکھ دیئے زیلی ہیڈنگ کا نام لکھ دیئے اس کے بعد اکے کیے پھر یہاں پہ ہم نے شوٹ کی ڈال دیا مثلا زیٹ ڈال دیا پھر چائریکٹر میں گئے چائریکٹر میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ فونٹ کا سائز دے دیں جیسے مثلا ہیڈنگ کا جو سائز ہے میٹر کا جو سائز ہے ان دونوں میں سے بیچ کا رہے گئے ہیڈنگ سے چھوٹا میٹر سے تھوڑا پڑا تو ہم اس کو بیچ کر دیتے ہیں فونٹ کا سائز اور اس کو عربی رسمان خط میں چاہتے ہیں تو یہاں سے عربی رسمان خط کر لیجئے میں جہاں جہاں پہ کلک کر رہا ہوں وہی پہ کلک کریں آگے کرنے کی کوشش نہ کریں اس لیے کہ آپ کا جو سیٹنگ ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اس لیے یہاں سے ٹریڈ اربیگ بولڈ عربی کی رسمان خط کے لیے زیلی ہیڈنگ آ بھی ڈالیں ہم عربی ٹریڈ اربیگ بولڈ میں ڈالتے ہیں تو اس کو ٹریڈ اربیگ بولڈ ہم نے انتخاب کر لیا یہاں سے اب یہاں اوکے کر لیتے ہیں اس کے بعد اب یہاں پہ پیراگرام میں جاتے ہیں اور اس کو بھی ہمیشہ جسٹیفائی میں رکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ وہ منتخاب کرنا ہے کہ جیسے مثلاً بیس کا فونٹ سائز لیا لائن ہائٹ میں اس میں ان دنوں میں کچھ نہیں کرنا ہے لائن ہائٹ پہ سیدھے آکے بیس اور اس کا تیہائی تیس تیس اپنے فونٹ سائز لائن ہائٹ دیا اس کے بعد اوکے کر دیں گے پھر بورڈر میں آئیں گے اور اس میں آپ کو نیچے والا لینا ہے ٹیکس والا اور اسٹائل میں جا کے یہاں لائننگ کی موٹائی وگرہ یا لائننگ کی دیزائن وگرہ بدل سکتے ہیں پھر اوکے کر دیں گے پھر اوکے کر دیں گے اور پھر اوکے کریں گے اب ہمیں ایک ہاشیہ کا بنانا ہے تو پھر نیو پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہاشیہ لکھ دیتے ہیں اس کے بعد پھر شورٹ کی ڈالتے ہیں ہاشیہ کا ایچ ڈال دیا ہم نے پھر پیرا گراف میں گئے اور اس میں آپ جسٹی فائیب کرنا ہے یہاں لائن ہائٹ جیسے مثلا چودہ چلتا ہے تو چودہ فونٹ سائز کے حساب سے پہلے ہم فونٹ سائز ہی منتخب کر لیتے ہیں یہاں سے ہم نے چودہ کا فونٹ سائز لے لیے اوکے کر دیا اس کے بعد پیرا گراف میں گئے جسٹی فائیب میں گئے چودہ میں اکتیس رائے گا اس کا تہائی اوکے کر دیئے اس کے بعد بورڈر میں گئے اب یہاں اوپر والے سے انڈینٹ استعمال کرنا ہے ہاشیہ میں اوکے کر دینا ہے پھر انہیں اوکے کر دیئے اب یہ کیوں نہیں لیا اس لیے نہیں لیا کہ اس کا دیکھیں ایچ کا شورٹ کی ہم پہلے استعمال کر چکے ہیں تو اس کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے تو ہم یہاں پہ ہمیں شورٹ کی بدلنا ہوگا تو ہم اس کے شورٹ کی لیلتے ہیں ایکس شیفٹ ایکس اب اس کو جب بھی ہم چلائیں گے تو کنٹرول شیفٹ کے ساتھ جو بھی چیز لکھنے ہیں ہمیں جیسے ہیڈنگ لکھنے ہیں تو کنٹرول شیفٹ ایچھ دبائیں گے ہاشیہ لکھنا ہے تو کنٹرول شیفٹ ایکس ڈالیں گے تو جو بھی ہمیں لکھنا ہے اس طرح کے شورٹ کی انٹر کرنے کے بعد استعمال کریں گے اور پھر ہم اوکے کر لیتے ہیں اب دیکھیں ہم یہاں سب سے پہلے ہیڈنگ لکھ کے دکھاتے ہیں آپ کو تو ہیڈنگ کے لیے ہم یہاں سے بدل لیتے ہیں ویسے ابھی اس میں ریکارڈنگ چل رہا ہے اس کی وجہ سے نہیں چل رہا تو ہم یہاں ہیڈنگ یہاں سے لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے ہیڈنگ لکھ دیا اب نیچے ہمیں لکھنا ہے جیلی ہیڈنگ تو ہم یہاں سے بھی بدل سکتے ہیں اور اس کا سوٹ کیے کنٹرول شیفٹ جو بھی آپ نے دیا ہے کہ وہ ہے تو ہم جیلی ہیڈنگ پہ یہاں پہ گئے اور یہاں پہ ہم نے جیلی ہیڈنگ لکھ دیا مثلا جیلی ہیڈنگ دیکھیں ہم جہاں تک لکھتے جارہے ہیں وہیں تک لائن آ رہی ہے اس کے بعد ہمیں میٹر لکھنا پھر انٹر کر کے کنٹرول شیفٹ ایم کیا اور پھر یہاں سے ہم نے میٹر لکھنا شروع کر دیا اب دیکھیں کہ فرسٹ لائن خوڑے آگے سے ہی شروع ہوئے ہو لیکن تو ہمیں نیچے ہاشیہ لکھنا ہے تو کنٹرول شیفٹ جو ہاشیہ کے کی دے رکھے تھے وہ لے لیں گے یا پھر یہاں سے ہاشیہ کا بدل سکتے ہیں یہاں سے ہاشیہ کے لیے ہاشیہ پہ کلک کر دیئے اور یہاں ہاشیہ لکھنا ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیس دوستو میرے دلائٹ کمپیوٹر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچتی رہے پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ نیچ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ